کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا آل سنت کا طریقہ نہیں ہے جس کی افقار و نظریات تمہارے ساتھ موافقت ہی نہیں رکھتے تو آج عوامی آل سنت کے سامنے اس کا فتوہ دکھا کر کس چیز کو ماضح کرنا چاہتے ہیں یام ترمزی بجمیلی کیے سنن نسائی بجمیلی کیے یہ ہے وہ خدمت جو کہ شاہ صاحب پاکستان میں کر کے گئے ہیں اور اب یوکی کے سرزمین پہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ میں بڑا مسئلہ کا دفاع کر کے آیا ہوں اور عقید و نظریات کا دفاع اور تحفظ کر کے آیا ہوں یہ لوگ ہیں جن کو صحاب اکرام علم و ردوان کی زواد پر اتمنان نہیں جن کی سرپرستی جناب قبلہ شاہ صاحب رہا آپ کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ یہ معنی کہ جن جان کی قیمت بھی بڑی ہے پر اس سے بھی بڑھ کے ہے میرے ایمان کی قیمت نہ ابو بکر و عمر کی ولا جیسی ولا ہے نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو معزز سامن و ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ناظرین اکرام انسان کا سب سے بڑا دشمن اور دوست اس کا اپنا ہی نفس ہے اور یہ ایک سرکش گوڑے کی ماند ہے جو اگر قابو میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں اور اگر یہ قابو میں نہ آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے جسم کو سواری نفس کو کوچوان اور روح کو سوار بنایا ہے اور اگر یہ تینوں اپنے اپنے مقام میں آ جائیں تو انسان مقام عبدیت کی منازل کو تیہ کرتا ہوا فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے کیونکہ نفس امارہ انسان کو خحش شر پر امادہ کرتا ہے اور اگر امادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کسی فعل قبیہ کا معاذ اللہ ارتکاب بھی کروالے اور پھر اسے اس پر نادم بھی نہ ہونے دے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں تو ناظر اکرام آج کی اس تمہید کو آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے میرے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے کہ حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی جنہوں نے مسئلہ عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے ماہ ذاتی عداوت بغض کی بنیاد پر حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کی مخالفت برہ مخالفت کی جس کی تکمیل کے لیے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر گالم گلوج لغویات فوش کلام گانے اور الزامات بوتان بازی اس کا بازار گرم رکھا اور پھر اس سے بڑھ کر ستم بلائے ستم یہ ہے کہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب نے مسئلہ کی حق کا آل سنت و جماعت کے مسلمات اور معتقدات کو بھی چیلنج کیا اور معاذ اللہ ایسی ایسی تشریحات بٹھائیں جو کہ آل سنت و جماعت کے عقید و نظریات سے نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب نے اپنی اس نفس کی تسکین کے لیے اور نفسانی خیشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے لوگوں کی پشت پنائی کی اور ایسے ایسے لوگوں کی سرپرست کی ہے جو کہ آج کھل کر صحاب اکرام آل مردوان کی مقدس زواق پر زبانیں تان دراز کر رہے ہیں پھر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب جب پاکستان میں تھے پھر یہاں تک کہ جب انہوں نے عقید علی سنت کو چیلنج کیا تو عوام علی سنت بیدار ہو گئی اور انہوں نے شاہ صاحب کو ریجیکٹ کر دیا جب شاہ صاحب نے پاکستان میں اپنی دال گلتی نہ دیکھی دیکھا کہ عوام علی سنت تو اب میرے درپیہ ہو گئی ہے اور جب قبلہ شاہ صاحب کے جو اپنے پروگرامز تھے مرکزی پروگرام بڑی بڑی کنفرنسز جو آپ سالانہ کرواتے تھے جب وہ بھی فلاب ہوئی تو شاہ صاحب نے یہاں سے مو چھپا کر بھاگنے میں ہی اپنی غنیمت سمجھی اور یوکے کے سرزمین پر بیٹھ کر شاہ صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں جتنی دیر پاکستان میں رہا ہوں میں نے یہ یہ کام کی ہے مسلکہ میں نے یہ دفاع کیا ہے یہ خدمات کی ہیں یہ میں نے عقید و نظریات کا تحفظ کیا ہے ساتھی دوران گفتگو پیر سید عرفان شاہ صاحب مشری صاحب نے ہوا میں دو فتوے لے را کر دکھایا کہ جی یہ دو وہ فتوے ہیں جن پر اتنے مفتیان کرام کی تصدیقات موجود ہیں ناظرین کرام ان دونوں فتووں کی حیثیت کیا ہے جبکہ ان کا تحریر طور پر بڑا ہی تفصیلی رد ہو چکا ہے اس مفتی انہ سبی کے فتوے کا شیخ الادیس مفتی محمد نظیر احمد سیالوی صاحب زیدہ شرفو نے رد کیا اور مفتی چھپن چھپان کا میرے استازی گرامی قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرفو نے رد کیا اور پھر ان کی اپنی حیثیت کا عالم یہ ہے کہ ان میں خود ہی تضاد ہے اور پھر اس سے بڑھ کر لکھنے والے جو مفتی ہیں ان کی قابلیت ان کی صلاحیت کیا ہے وہ ایک مستقل ایک باب ہے ان میں سے ایک مفتی کی حسیت تو میرے استازی گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد ومود قادری جلال نمانی زیدہ شرفو نے واضح کی مفتی انہ سبی کی کہ جس بچارے کو روفِ مشبہ بالفعل کے اسم کا پتا نہیں کہ منصوب ہوتا ہے یا مجرور آج شاہ صاحب اس مفتی کے فتوے کو حوامی لہرا کر حوامی علی سنت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی میں مسلک کا دفاع کر کے آیا ہوں اور میں مسلک کی بڑی خدمات کر کے آیا ہوں لیکن ساتھی اس دوسرے مفتی جو کہ مشتقمن المفت ہے مفتی چھپن چھپان اس کی حیثیت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس بچارے کو حدیث مبارکہ کے چند جملے جن کا ترجمہ نہیں آتا شاہ صاحب اس کے کندے پر رکھ کر چلا رہے ہیں اور آقای علی سنت کو دوکھا دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لیکن ناظرین کرام میرا اسے کوئی سروکار نہیں شاہ صاحب فتوے کیوں دکھا رہے تھے یا انہیں دکھانے چاہیے تھے یا نہیں دکھانے چاہیے تھے میری طرف سے دن میں پانچ بار وہ فتوے دکھائیں جو مرضی وہ کریں میرا اسے کوئی سروکار نہیں لیکن آقای علی سنت میں الخصوص یوکے کے سرزمین سے جو آقای علی سنت رابطہ کر رہی ہے ہم ان کے سامنے ان دونوں مفتیوں کی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں ان کی احسیت اور ان کی قابلیت و صلاحیت واضح کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام صاحب سے پہلے آپ اس مفتی چھپن چھپان کا ایک کلپ سمات فرمائیے اس کے بعد میں آپ سے مزید کلام کرتا ہوں اصطلاع نہیں آئی ایک سامنے کہ صحابی کے نام کے شروع میں لکھا جا رہا ہے جنتی صحابی تو صحابی تو اگر صحابی جنتی ہے تو یہ شروع جنتی کلپ تخصیص اصل میں یہاں دو باتیں میں ارز کروں گا ایک تو یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے آقائد کے کتابیں بھری پڑی ہیں میں نے سلسلے میں موقف آہل سننہ من الشہادت بالچنہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے تقریباً 73 صفات کا ہے اس کا آپ مطالع کر لیجئے گا تو نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے صرف باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماذا اللہ ہم کسی کو جہنمی کہہ رہے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں مالک ہمیں صحابہ کی محبت کے صدقے جنت عطا فرما دے لیکن یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے اس لیے جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید رو مقر صدق سید رو مر فاروق سید رو مر فاروق عثمان زنورین حضرت مولانی مشکل خوشاہ جناب تلہا جناب زبیر حضرت سعید ابو عبد بن جررہ سیدہ سہرہ حسنین کریمین جی تو اسی طرح سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ کبرہ رضی اللہ عنہ تو یہ جن کے نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے ہم صرف ان کو ان کا نام لے کر جنتی کہیں گے باقی ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا آل سنت کا طریقہ نہیں ہے جی ناظرین اکرام یہ ہے وہ بدبخت انسان اور یہ وہ ہے جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ جس کی پشت پرائی اور جس کی سرپرستی پیر سید عرفان شاہ صاحب مشری صاحب نے کی ہے قبلہ بائی جان مخدوم ملت وہ اپنے دست مبارک سے حضرت شیر اہل سنت شیر اسلام اور فدائے حیدر کررار حضرت علامہ مفتی چمن زبان صاحب متذلہو کی وہ دستار بندی کریں گے اور یہ سعدات کرام سب اس کو ہاتھ لگائیں گے ان کی برکات سے بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج میرے الفاظ کچھ سخت ہوں اور آپ کی نازک طبیعت پر گرام بھی گزریں لیکن میں مجبور ہوں میرے سامنے سید عال حضرت امام علیہ السنت مجد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی قدیس حصیر العزیز کا وہ فتوہ ہے کہ میرے امام نے کہا تھا من یقون یتعنو فی معاویہ فذالک قلب من قلاب الحاویہ کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر زبانیں تام دراز کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے تو جو اتنے اتنے بڑے اجلہ صحاب اکرام جلیل القدر صحاب اکرام عالم وردوان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ماذا اللہ ہم انہیں جنتی نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس اختیار نہیں اے جہنم کے کتے تیرے اختیار استعمال کرنے یا نہ کرنے سے ان مقدس ذواد کی شان میں ان کی عظمت و مقام میں کیا فرق پڑھ سکتا ہے اے جن کو رب کی ذات کا ہے رضی اللہ عنہ وردوان اور جن سے رب کی ذات نے مقلم وعد اللہ الحسنہ قوادہ کیا ہوا ہے اے جن کی شان اور مقام بھی ہے ان اللہزین سبقت لہم من الحسنہ اولائک عنہ مبعدون لا اسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا يحزنهم الفضہ الاکبر و تتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذی كنتم توعدون اے جن سے رب کی ذات نے وعدے کی ہوئے ہیں جنت کے تمہارے اختیار کرنے یا نہ کرنے سے ان کی شان میں کیا فرق پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے تیری پوزیشن تو واضح ہو گئی کہ تیرے اندر جو گند ہے اس کا تُو نے اظہار کر دیا ہم میں ناظرین اکرام آپ کے سامنے پیر سید ارفان شاہ صاحب مشریف صاحب کبھی ایک کلے پر اخیر نہ چاہتا ہوں ذرا سمات فرمائیے گا مولانا نعرہ بارے کسے بہار صحابی جنتی ہے اے گل ٹھیک کہ کلم وعد اللہ اور حسنہ تا ترجمہ یہی ہے پر جنت بھی کچھ یہی نہیں ہونا اے گلڈہ بڑے بریقی ہے ان ساڑھے کوڑوں سارے مولوین کوڑوں کچھ کے نہیں نعرے بنا دے کسی آپ بھی گاڑے لیں لیو اس واسے میں وضاحت کرنا ہیان جنتی اس گل سے کوئی کلام نہیں کیوں اونہ کے میں نہیں ہونے جنتی حضور نے اونہ نہیں آکھا جڑا ان انتاقلوے ہو بھی جنتی ہو جنتی اس واسے ایک ہی نعرہ ہوئے اے با شاہبی آپ جنتی میں تین حدیث دکھا نہ ہوں بجیرہ صاحبی انتاقلوے ہو بھی جنتی یہ پڑے لکھے نہ رہا نہیں ہے جن اللہ دے ہو تسی کیوں کہ جن تکھنا لڑا جنتی ہو جائے اوہ دیا جی اپنے جنتی ہو اونہ دا رڑا پہ ہی پھر دی ہو اے حدیث ہے میں چن سنا سنا کے ساریاں امرا دی جامیں ترمضی بیچوی لکھی ہے سنا نے نسائی بیچوی لکھی ہے جس مسلم نے میں محمد نو دکھ لیا اوہ دے دو دکھ حرام جن نے من دکھن آرے نو دکھ لیا اوہ دے دو دکھ یہ ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا کبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں صحابی تو صحابی ہیں ارے جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے بے شک سرکار کا فرما نہیں علی شان ہے میرے مابو علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی یعنی تابعی بھی جنتی صحابی بھی جنتی اب عرفان شاہ صاحب اشارے کنائے سے اس جہنمی کتے کو مخاتب تو کر رہے تھے کاش کے شاہ صاحب واضح الفاظ میں اس کا نام لے کر اس کو پٹا ڈالتے اور اس کو سمجھاتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہماری پشت پرائی میں اور ہماری سرپرستی میں صحابی اکرام عالی مردوان پر زبان تان دراز کر شاہ صاحب کیسے یہ کر سکتے تھے سب سے پہلے تو یہ دروازہ جو صحابی اکرام عالی مردوان کی مقدس زباد پر آج یہ زبان تان دراز کر رہے ہیں اس کا دروازہ شاہ صاحب نے خود ایک کھولا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کبلہ شاہ صاحب جب آپ کراچی اس فیروزی پیر کے پاس گئے تھے وہاں اسی دن ہی آپ ایک ایسے شخص سے بھی ملے تھے صحابی تفتزانیہ جس نے صحابی اکرام عالی مردوان کے عادل ہونے پر کہا ہے کہ مازاللہ یا لسنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے حالانکہ آج تک کسی عالم نے صحیح العقیدہ سنی عالم نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا بلکہ اس کا بڑا ہی شد و مد کی ساتھ رد کیا ہے لیکن شاہ صاحب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور اس کو بھی تھپکی دے کر کے آئے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر اس فیروزی پیر کے پاس بھی جناب شاہ صاحب آپ تشریف لے گئے تھے ناظرین اکرام وہی فیروزی پیر جس کے آستانے پہ دمہ دم مست کلندر کا نعرہ لگا اور وہاں ہی شاہ صاحب نے تقریر بھی کی ہمیں بتاتے ہو کہ ہم کس کی دو عدد میں بیٹھے ہیں ہم اپنے اسٹیک پر بیٹھے ہیں ہم سید ہیں ہم دوسرے کے اسٹیک پر نہیں اپنے اسٹیک پر بیٹھے ہیں آل رسول کا اسٹیک ہے ان کی قیادت ہے ان کی سیادت ہے جس کا رات میرے استاذ گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زہد عمود قادری جرالی نمانی زیدہ شرفو نے بڑا تفصیلا کیا ہے تو اسی فیروزی پیر کا رات کو مجھے کلپ دیکھنے کو ملا جو کہ دیکھنے میں تو سفید ریش لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں ریش نہیں بلکہ وہ ریش ہے جس کی ٹانگیں قبر تک پہنچ گئی ہیں لیکن صحابہ اکرام علی مردوان کی مقدس زواد کے لحاظ سے ابھی تک وہ اپنا بغض اور حسد اور جو عداوت ہے ان مقدس زواد سے اس کے اظہار سے وہ باز نہیں آیا کیا کہتا ہے ذرہ سمات فرمائیے گا کہ ماویہ ہے کون ہے ماویہ ہے کون ہے ماویہ ابو شفیان کا بیٹا ہے اور ابو شفیان کی بیوی ہندہ ہندہ کا بیٹا ہے اور ہندہ کون تھی وہ ہندہ جس نے جنگ احد احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وحشی کو وحشی جو غلام تھا اس کو کہا تھا کہ اس کو آپ مارو میں اس کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی حضرت سیدنا امیر حمزہ کا میں کلیجہ چباؤں گی اور اس کے بدلے میں تم کو میں آزاد کر دوں گی اور میرے جسم پر جتنے قیمتی زیورات کر یہ سب میں دے دوں گی ایسا ہی ہوا وحشی غلام نے اس کو تو آزادی چاہتے تھے اس نے یہ نہیں دیکھا اور جنگ کے دوران سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہو گئے اور ہندہ نے آ کر آپ کا سینہ چیرا اس میں سے کلیجی بھی کاری اس کو چبایا اور آپ کے کان ناک اور کان کر بھاگے میں لپیٹ کر اپنے گرے میں گائے یہ اس کا بیٹا ہے امیر معامیہ اس کا بیٹا ہے ہم نے تو چودہ سو صاحب تھے اس کا نام بھی نہیں دی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ بھی صحابی ہے اور حضور کے جو بھی صحابی ہیں وہ جنگی ان کا ان کی درید کیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ سب جنتی ہیں اس لیے امیر معامیہ کو آپ کچھ نہیں بھول سکتے وہ صحابی ہیں اچھا تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں مجھے جواب دے اس بات کا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بے فتح بے قصور ماہویا ماہویا وہ ذرا مجھے اس کا جواب دے ہم نے تو کبھی نہیں بولا اب آپ اس کے اس بھی منا رہے ہیں آپ اس کے یہ فتنہ جو شروع کر دیا ہے آپ نے تو اب جواب تو دے نہ پڑے گا جی ناظرین اکرام آپ نے سمات فرمایا یہ ہے وہ شاہ صاحب کی خدمت جو کہ پاکستان میرا ہے کر پچھلے سال جو مسئل عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ایک ماز کھڑا کیا گیا اور اپنی ذاتی عدامت اور بغز کی بنیاد پر اور اپنی نفسانی خیشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے نفس کو تسقین پہنچانے کے لیے شاہ صاحب نے اور ان کی جتنی بھی پارٹی ہے انہوں نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کی مخالفت کی ہے یہ ہے وہ خدمت جو کہ شاہ صاحب پاکستان میں کر کے گئے ہیں اور اب یوکی کے سرزمین پہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ میں بڑا مسئلہ کا دفاع کر کے آیا ہوں اور عقید و نظریات کا دفاع اور تحفظ کر کے آیا ہوں ناظرین کرام بالخصوص یوکی کے سرزمین پہ بسنے والے علماء کرام میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے اب شاہ صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب وہ شخص جو صحابہ اکرام علی مردوان کے جنتی ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو شک ہے وہ صحابہ اکرام علی مردوان کو جنتی نہیں مانتا اور جراب تو کہتے ہیں صحابی تو صحابی رہے صحابی کو بھی جیسے نہیں دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے پھر اس شخص کا فتوہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے جس کا تمہارے ساتھ عقیدہ ہی نہیں ملتا جس کی افقار و نظریات تمہارے ساتھ موافقت ہی نہیں رکھتے تو آج عوامی علی سنت کے سامنے اس کا فتوہ دکھا کر کس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کیا یہی واضح کرنے چاہتے ہیں کہ جو اس کا نظریہ ہے وہی میرا ہے پھر شاہ صاحب آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی میں آل سنت و جماعت کے عقید و نظریات سے ایک رخ بھی آگے پیچے نہیں ہوا پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جن کو صحابہ اکرام علی مردوان کی زواد پر اتمنان نہیں ہے کہ جن بخت ماروں کو اسحابہ حصول پر اتمنان نہ ہو کہ جن بخت ماروں کو اسحابہ حصول پر اتمنان نہ ہو وہ یہ لوگ ہیں جن کو صحابہ اکرام علی مردوان کی زواد پر اتمنان نہیں جن کی سرپرستی جناب قبلہ شاہ صاحب پر آپ کی ہوئی ہے اس لئے معاذ صامین و ناظرین ہمارا کام بنتا ہے آپ لوگوں کے سامنے تصویر کے دونوں رکھ پیش کر دینا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میں آخر میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب ہم طالب علم ہیں شاید آپ کو لوگرہ کی سرزمین بھول گئی جب میں آپ سے رابطہ کرتا رہا اور آپ نے اپنی جگہ بھی ہمیں نہیں بتائی تھی حمد شاہد عمران رزکر رہا حضور میں لوگرہ میں حضور رات پہنچ ہوئے تھا حضور اسی رات جناب میں انتظار کر رہے ہیں حضور اسی رات میں انتظار کر رہے ہیں نہیں نہیں حضور اسی رات جناب میں انتظار کر رہے ہیں ایک پر جنگہ تھے دس سو میرے پیروں مرشد میرے سونے مرشد جنگہ تھے سن دس سو اسی ایمیں ہاں تھے جب میں کیڑی جنگہ تھے کیڑی جنگہ تھے بیٹھے ہو کیڑی جنگہ تھے بیٹھے ہو اگر شاہ صاحب بقول آپ کے آپ کے نزدیک یہ فتوہ ابھی اس قابل ہے کہ اس کو عوام علیہ السنت میں پیش کیا جائے پھر شاہ صاحب اس دن تو وہ لکھنے والا شخص جس کا یہ فتوہ آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود تھا آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے جی بلکل آؤ ہمارے ساتھ بات کرو لیکن نہ آپ اپنی جگہ مقام بتا سکے اور نہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا وہ جہنمی کتہ ہے وہ ہمیں بتا سکا جس سے ہم نے بار بار ربطہ کیا اگر آج بھی آپ کو یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں ہمارا موقف ہمارا دعویٰ بلکل ٹھیک ہے ہم آج بھی پھر اسی ٹوپک پہ انہی شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اب مناظرہ آپ نے کرنا ہوگا چونکہ اس شخص کا تو وہ نظریہ ہی نہیں رہا وہ تو آل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے ہی نہیں جس کے یہ نظریہ ہے کہ ہر صحاب جنتی نہیں ہے معاذ اللہ ہم اسے سننی کیسے کہہ سکتے ہیں سننی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایک سانس میں تو دوسری سانس میں صحابہ اکرام عالی مردوان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے تو لہذا قبلہ شاہ صاحب اگر آج بھی آپ اپنے اس دعوے پہ قائم ہیں تو ہم آج بھی آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہاں پاکستان میں تو اب اس پوزیشن میں آپ نہیں رہے آپ کسی مقام کو سیلیکٹ کر سکیں اور وہاں آپ سے ہماری بات ہو سکے کیونکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے ہاں اگر یوکی کے سرزمین پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ علماء حق کا عالی سنت و جماعت وہاں پہ بھی آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور انشاءاللہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ کا موقف جو کہ عالی سنت و جماعت کا موقف ہے اور قرآن سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ وہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں حق گوئی کی رہوں میں یہ جان جو نکلی یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت کیا شان ہے پائی تیرے مسلق نے اے سنی بجوز اس کے نہیں جنت و ردوان کی قیمت اللہ تعالیٰ جلال جلالہ کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں احقاق حق ابتال باطل کے لئے ہر وقت دھمتن کوشہ رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک عقیدہ آل سنت پر قیم و دیم رکھے اس کا دفاع تحفظ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ